السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم جامعہ فاروقیہ کے مقبرے میں ہیں یہ جامعہ فاروقیہ فیس ٹو ہاب ریور روڈ کراچی یہاں ہم آئے ہوئے ہیں اس مقبرے کے اندر بہت بزرگ ہستیاں متفون ہیں جن میں سب سے بڑی ہستی اور اس صدی کے مایناز عالم دین بہت بڑے محدث جنہیں رئیس المحدثین محدث الاسر کا لقب دیا جاتا ہے جنہوں نے پچھانوے سال علوم دینیہ اور عالم اسلام کی خدمت کی ان کی خدمت کا صلح انہیں صدیوں ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر پر انوارات برسائیں اور ان کا فیض پوری دنیا میں عام فرمائے یہ شیخ صلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی بانی و محتمیم جامعہ فاروقی کراچی سترہ ربیہ ثانی چوتہ سو اٹس بمطابق پندرہ جنوری دوہزار سترہ کو ان کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض پوری دنیا میں عام فرمائے الحمدللہ بندہ حکیر کو بھی ان سے شرف تلمز حاصل ہے اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل ہے یہ ان کے علاوہ دیگر علماء اکرام ہے اور دیگر خدامیں جامعہ فاروقی ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کیلئے اپنے گھر بار چھوڑے اور جامعہ فاروقی آگر اس مدرسے کی آبیاری کرتے رہے ان میں قابل قدر مولانا ذکریہ صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب شان آواز صاحب گل محمد خان صاحب اسی طرح کچھ احباب کی اہلیات بھی مدفون ہیں کاری اخلاق صاحب حاجی زریف خان صاحب نجیب اللہ صاحب یہ تمام حضرات یہاں اس وقت اس مقبرے میں مدفون ہیں محدث العصر شیخ صلیم اللہ خان صاحب ایک نابی غیر روزگار ہستی اور علوب سنت کے اعتبار سے تمام علماء کرام میں ممتاز حیثیت رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ یوں کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان سے شرف تلمز حاصل کرنے والے طلباء کرام اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا جامعہ جو ایک وسیع رغبے پر مشتمل ہے یہ انہی کے علوم کا سمر ہے اور انہی کی برکات ہے مستقبل میں یہ ایک عظیم ترین جامعہ کا کردار ادا کرے گا اور مستقبل میں نئی آنے والی نسلوں کے لیے یہ سامان نو اور اور زندگی گزارنے اور آخرت میں سروف روح ہونے کا ذریعہ بنے گا اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کا فیض پوری دنیا میں بغام فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکت ان کے اولاد کی زندگیوں میں برکت ڈال دیں ان کی روحانی اولاد کی زندگیوں میں برکت ڈال دیں اور ان سے دین کا کام لیں یہ اس وقت میں جامعہ فاروقیہ میں ہوں اور بہت ہی بہترین سامائے آپ بھی جب یہ ویڈیو دیکھ لیں تو حضرت شیخ صاحب کے لیے ایک دفعہ دروش شریف پھر اس کے بعد تین دفعہ قل اور پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھ کر ان کے لیے حصال سواب کر دیجئے گا والسلام